فائزہ چھے امہ کہاں جا رہی ہو تم کہاں جا رہا ہے امہ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی علماری ٹھیک کر لوں اتنے دھروں سے سوچ رہی ہوں کر ہی نہیں پھار ایک ہفتے سے تو تم سوچ رہی ہو ایک ہفتہ اور سوچتی رہو نہ خود شوق ہے تمہیں گھرداری کا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو کچھ سے کھاتی ہو امہ آج کل کی پڑھائی بہت ٹف ہے یہ بچیاں گھر کے کام کاشت نہیں کر سکتی اس پڑھائی کے ساتھ کیوں گل کیا کسی اور دنیا کی مخلوق ہے وہ بھی تو آخر یونیورسٹی سے آتی ہے اور گھرداری کرنے لگتی ہے گھر کے پچاس کام نکالتی ہے وہ مگر روشنہ ایک کام نہیں کر کے دیتی یہ روشنہ کہاں چلی جاتی ہے یونیورسٹی میں تو کلاسز آف ہو چکی ایکسٹر کلاسز لے رہی ہے امہ اپنے اگزامز کی تیاری کر رہی ہے وہ بہت میند کر رہی ہے میری بچی چلو اسی بہانیں کچھ پڑھائی تو کر لے گی وہ ایسے ہے کہاں وہ ابھی تک آئی نہیں وہ نوفل کے ساتھ مارکٹ گئی ہے پون آیا تھا اس کا وہ کیوں گل کی منگنی کے لیے ڈریس لینا تھا کپڑے ہی نہیں ہیں اس کے پاس اس کو تو بس بہانہ چاہیے خبت ہے اس کو شاپنگ کرنے کا صرف اسے نہیں نوفل کو بھی شوق ہے وہ زبردستی لے کے جاتا ہے اسے امہ دیکھو فائزہ دو تین مہینے رہ گئے ان کی شادی کو اور یہ اس ترہاں گھومنا پھرنا اچھا نہیں ہے سمجھاؤ اسے کچھ گھر میں بیٹھے وہ ٹھیک ہے جائے دوں گی میں شاہلا سے بات کروں گے وہ نوفل کو سمجھائے یہ لڑکی تو کسی بھی طریقے سے کابو ہی نہیں آ رہی آخر اس کے اس غریب سے فیانسے میں کیا بات ہے جو وہ مجھے اگنور کر رہی ہے لگتا ہے اب کچھ اور پلائننگ کرنی ہوگی اسے اپنے قریب لانے کے لئے ایسے ایک بات ہے قیامت کا اس نے اسے حاصل کرنے کے لئے کچھ تو کرنا پڑے گا جی امی بتائیں کیا بات کرنی ہی آپ لوگوں کو بات یہ کرنی ہے کہ ہم تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کریں سچ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو تم دونوں خوش ہوگے مطلب ہم سب خوش اور ہاں اصل بار جو میں بتانا چاہتی ہیں میں نے سوچ آپ کی موجودگی میں ہی بتا دوں بھئی اممہ جان یہ چاہتی ہے کہ چونکہ شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے اس لئے تم دونوں کا جو ملنا ہے ذرا یہ کم کر دیں اب کیا مطلب کیوں آ دیکھو بیٹا شادی سے پہلے اگر کچھ عرصہ آدمی اگر دوسرے سے دور رہے تو وہ سب کچھ اچھا لگتا ورنہ کوئی نیا پن نہیں رہتا مگر امی مجھے روشنہ کو شادی کی شاپنگ کروانی ہے وہ اپنا برائیڈل ڈریس خود چوز کرنا چاہتی ہے ہاں ہاں تو کرواؤ دوں مجھ سے شادی کی شاپنگ ضرور لے کے جو آپ نے ساتھ اس میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن یہ جو بلا وجہ اور روز روز کا بہار نکلنا ملنا جلنا ہے نا یہ کم کٹ ٹھیک ہے امی مینا بچہ پاگر ہو گیا پلکل